لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام حسن کی کرامت کا ایک اور واقعہ حضرت نور الدین عبد الرحمن بن احمد جامی خراسانی رحمت اللہ علیہ جو ملہ جامی کے نام سے مشہور ہے وہ شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں بہت خوبصورت کتاب ہے کبھی آپ کو موقع میں نے پڑھنے کا تو ضرور پڑھئے کا شواہد النبوہ اور اس کتاب میں کئی واقعات آتے ہیں تو انشاءاللہ اس کتاب سے بھی واقعات آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا آنے والے وقت میں تو اسی کتاب میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا کہ ایک دن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے کسی بیٹے کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے کتاب میں اس بیٹے کا نام نہیں ہے تو بہرہ ایک خوشک باغ میں کچھ دیر کے لیے انہوں نے قیام فرمایا تو حضرت زبیر کے بیٹے نے کہا کہ کاش اس باغ میں کچھ ترو تازہ کھجور ہوتے تو ہم کھاتے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا تازہ کھجور کھانا چاہتے ہو تو حضرت زبیر کے بیٹے نے کہا ہاں کیوں نہیں عربوں کے لیے تو کھجور بڑی مرغوب غزہ تھی تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے دست دعا بلند کیے کچھ تلاوت فرمائی اور اس کے بعد اچانک کھجور کا ایک درخت ظاہر ہوا اور اس کو تازہ کھجور لگ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت زبیر کے بیٹے کے ایک ساتھی نے کہا یہ تو جادو ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جادو نہیں بلکہ اس دعا کا اثر ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نے کی تھی اللہ اکبر مقام اہل بیعت کو سمجھو وہ جو مقام اہل بیعت کو نہیں سمجھتے زمانے میں وہی ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہیں اللہ اکبر یہ تو زبان سیدنا حسن سے ہے حضرت حسن نے فرمایا یہ جادو نہیں بلکہ اس دعا کا اثر ہے جو پیغمبر خدا کے بیٹے نے کی تھی پھر لوگوں نے اس درخ پر چڑھ کر تازہ خجور توڑے جن سے سب لوگوں نے پیٹ بھر کے خجور کھائے سبحان اللہ اسی لئے آپ سے کہا تھا میں نے چند دروس قبل کہ وہ جو کرامت کے انکاری ہیں وہ قرآن بھی صحیح سے نہیں پڑتے وہ بی بی مریم علیہ السلام کے جو واقعات میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں بی بی مریم کے واقعے میں بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کے پاس یہ ان کی کرامت تھی کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس وہ وہ پھلاتے تھے جن کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا یہ ان کی کرامت تھی اسی طرح سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت ہے اور کچھ جاہل ان کرامتوں کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ ان کے انکاری ہو بیٹھتے ہیں اس واقعے کو شواہد النبوعہ کے صفحہ نمبر 302 پر نقل کیا گیا ہے علاوہ عظیم ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے شہادت نامہ اس کو لکھا ہے حضرت محدث دکن رحمت اللہ علیہ نے اس کے صفحہ نمبر 93 پر بھی اس کا ذکرات آئے اسی لئے کہا تھا آپ سے کہ جب اہلِ بیت ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لئے تو میرا پاک پروردگار ان دعاؤں کو پوری فرما وَبَعْلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ موسیقا